اسلام علیکم شام بخیر پروگرام ہیڈ لائنز کے ساتھ میں ہوں میروباب ناظرین کل اتوار کے روز ملک بھر میں قومی اور صوبائی اسمبلیوں کے 35 حلقوں میں زمنی انتخابات ہوئے اور اب تک کہ غیر حتمی اور غیر سرکاری نتائش کے مطابق قومی اسمبلی کے 11 حلقوں کا نتیجہ کچھ اس طرح سے ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے حصے میں آئی ہیں چار سٹیں مسلم لیگ نون کے حصے میں آئی ہیں چار سٹیں کاف لیگ نے لی ہیں دو سٹیں اور ایم ایم اے متحدہ مجلس عمل ایک سٹ حاصل کرنے میں کامیاب ہو گئی اگر بات کریں خبر پختونخواہ کی تو یہاں پر زمنی انتخابات کا مارکہ تحریک انصاف کے نام رہا اسی طرح سن میں دونوں سٹیں پاکستان پیپلز پارٹی نے جیتی ہیں اور اگر بات کریں پنجاب کے محاص کی تو پنجاب کے محاص پر پاکستان مسلم لیگ نون کا پڑڑا بھاری رہا ہے اب تک کے نتائج کے مطابق چھ سیٹوں سے سب سے آگے ہے مسلم لیگ نون پانچ سیٹیں ہیں پاکستان تحریک انصاف کے حصے میں اور دو آزاد امیدواروں نے بھی کامیابی حاصل کی ہے قومی اسمبلی کی بات کر لیتے ہیں یہاں پر تین سیٹوں پر اپسٹ شکست ہوئی ہے پاکستان تحریک انصاف کو اور کپتان کی چار میں سے دو سیٹیں ہاتھ سے گئیں انہیں 131 لاہور اور بننوں کی سیٹ پر شکست ہوئی ہے ساتھی ساتھ اٹک کی نشیز بھی اب پاکستان تحریک انصاف کی نہیں رہی بات کریں اگر فیصلہ بات کے مارکے کی تو یہاں پر بھی نون لیگ کے نام رہا ہے یہ مارکہ کل جو انتخابات ہوئے ان زمین انتخابات کے بعد کئی سوالات جنم لے رہے ہیں اور آج کے پروگرام میں انہی سوالات کے جوابات لیں گے حبیب اکم صاحب جو کہ کچھ ذاتی مصروفیات کی بنا پر پروگرام کا حصہ نہیں ہوں گے تو ان کی جگہ پر ہمیں جوائن کریں گے کچھ روز کے لیے سلمان غنی صاحب انہی پروگرام میں خوش آمدیت کہیں گے اور ساتھ رسول ہمارے ساتھ موجود ہوں گے سلمان غنی صاحب کل جو انتخابات ہوئے اس کے بعد بڑے اپسٹ سامنے آئے آپ یہ کیوں کہہ رہے تھے کہ لاہور جو ہے وہ مسلم ڈینگ نون کے ساتھ جائے گا دیکھیں یہ جو زمین انتخابات عام انتخابات کے فوری بعد ہوتے ہیں اس میں زیادہ سیٹوں کا انتخاب ہوتا ہے اس لیے کہ کچھ سیٹیں جو امیدوار ڈبل سیٹوں سے جیتے ہوتے ہیں وہ چھوڑتے ہیں کچھ پہ انتخابات ملتوی ہوتے ہیں اور پاکستان کی سیاسی تاریخ میں یہ جو زمین انتخابات ہوتے ہیں آج تک یہ ہی ہوتا ہے کہ وہاں پر حکمران پارٹی کو اجاسل ہوتا ہے جہاں تک آپ نے لاہور کا سوال مجھے کر دیا تو میں اس لیے کہتا تھا کہ لاہور میں ایک سیٹ تو ایسٹی تھی جہاں پر حمزہ شہباز صاحب کی کوئی چونسٹھ ہزار کی لیڈ تھی اس پہ تو کوئی دو آرار نہیں تھی لیکن میں یہ بھی سمجھتا تھا کہ جو امیدوار پچیس جولائی کو اس حلقے سے نومان کیسر تھا وہ اسی ہزار ووٹ لے گیا اور اسے انہوں نے ریپیٹ نہیں کیا وہاں پر یہ نیا امیدوار لے آئے دیوان غلام میدین اور جو سب سے امپورٹنٹ حلقہ تھا وہ لاہور کا این اے ون تھری ون تھا اور بلکہ ساعت بڑی دلچسپی کی بات یہ ہے کہ درجہ حرارت الیکشن سے پہلے بہت زیادہ تھا لیکن ٹرن آور کم رہا ہے کہ ٹرن آور کم رہا ہے وہ اسی ہی امپورٹنٹ تھا کہ وہاں سے عمران خان صاحب جیتے تھے اور تقریباً ساڑھے چھ سو کی لیڈ تھی انہیں حاصل اور خاجہ سعید رفیق وہ اپنی ہار ماننے کے لیے تیار نہیں تھے ایک بات میں ان زمنی انتخابات کے والے سے ضرور کہوں گا کہ دیکھیں اس میں کوئی شک نہیں کہ عمران پارٹی کو دچکہ لگا ہے مسلم لیگ نون کے لیے کوئی تازہ ہوا کا جاؤں کا ہے لیکن اب انہیں وہ جو دھاندلی کے رٹنی لگانی پڑی نہیں کہہ سکتے اب وہ دھاندلی دھاندلی والا ختم کرنا چاہیے اور جو منڈیٹ لوگوں کا اسے تسلیم کر لینا چاہیے اور خاجہ سعید رفیق جیتے ہیں یہ یقیناً بڑا اپسٹ ہے اس لیے کیوں ہیں دیکھیں ہر پارٹی کا ایک نزیہ ہوتا ہے میں پختون خواہ کے والے سے بھی یہ کہتا تھا کہ وہاں پر تحریک انصاف کو اس لیے بڑی کامیابی ملی کہ وہاں پر عمران خان کا نزیہ جیتا تھا اور اب جن سیٹوں سے انہوں نے لوس کیا ہے آپ ذرا ایک ایک سیٹ اٹھا کے دیکھ لیں کہ کراچی سے اگر ان کے کینڈرٹ جیتے ہیں تو وہ تحریک انصاف کئی تھے لاہور سے یہ کیوں ہرے ہیں کہ ہمایوں اختر خان صاحب پچیس جولائی کے الیکشن کے لیے ٹکٹ کے میدوار مسلم دک نون سے تھے انہیں ٹکٹ نہیں ملی تھی لیکن سلمان صاحب لیکن عمران خان نے تو علال اعلان یہ کہا تھا کہ ولید اقبال کو یہاں سے ان کی جگہ پر جو ہے وہ الیکشن لڑایا جائے گا پھر یہ چینجنگ کیوں آگئے دیکھیں لاہور کے حوالے سے میں آپ کو ایک بات بتاؤں چونکہ ہم تحریک انصاف کے لوگوں کو جانتے ہیں ان کے ورکر یہ ورکر جو ہوتا ہے نا اس کی کمیٹمنٹ لیڈرشپ کے ساتھ ہوتی ہے پارٹی کے ساتھ ہوتی ہے نزیہ کے ساتھ ہوتی ہے دونوں سیٹوں پہ وہ کمیٹمنٹ اس لیے دیکھنے میں نہیں آئی جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ پچیس جولائی کو اسی ہزار ووٹ لینے والے کائنریٹ کو آپ نے ریپیٹ نہیں کیا اور وہاں پر بھی ولید اقبال کی آپ نے بات کیا ساتھ آپ نے پڑا ہوگا کہ آج سے چند روز پہلے جب فرزندہ اقبال کی فرزندہ اقبال کی اہلیہ ایسے یہ سوال پوچھا گیا کہ آپ کے بیٹے کو ٹکٹ نہیں ملی تو ان کی آنکھوں میں آنسو آگیا جی ایسے ہی اچھ تو بات یہ کہ جب آپ اپنے سیاسی کارٹنوں پہ کمپرومائز کر کے اس طرح کے لوگوں کو لائیں گے اور میں آپ کو ایک بڑی امپورٹنٹ بات دوں اگر آپ پچیس جولائی کے ریزرٹس بھی دیکھیں کہ جو لوگ عمران خان کے نظریہ کے ساتھ نہیں تھے اور مجبوراً جنہیں ٹکٹ دینا پڑا انہیں عوام نے رد کر دیا اب بھی ان چار سٹوں پہ آپ دیکھ لیں جو انہوں نے لوس کی ہیں وہاں پر ان کے نظریہ کے عامل لوگ نہیں تھے اگر ولید اقبال کو وہاں پر سلاتے کم از کم تحریک انصاف کے لوگ تو مترک ہوتے تحریک انصاف لاہور کے زمنی انتخابات میں سنجیدہ نہیں تھی مسلم دیکھ نون نے میدان مار گیا جیسے کہا کہ سیاسی کارکنوں کو اگر کمپرومائز کریں گے تو اس طرح کے نتائیس سامنے آئیں گے یہ بھی کہا ہے ساد سلمان رفیق سلمان غنی صاحب نے کہ اگر اس طرح کے جو الیکشنز ہوتے ہیں کہا جاتے ہیں عمومی طور پر کہ جی بائی الیکشنز تو حکومت کے الیکشنز ہوتے ہیں لیکن اب جو نتائیس سامنے آئے ہیں جیسا کہ بات بھی ابھی ہو رہی تھی کہ اب باقی جماعتیں کوئی دھاندلی کا رونا نہیں رو سکتی دیکھیں سب سے پہلی بات یہ ہے کہ میں سلمان صاحب کے انالیسے سے بالکل لگری کرتا ہوں سب سے پہلی بات یہ ہے کہ یہ بڑی مارجن کے اوپر بڑی نیرو مارجن سے کی والی حکومت بنی تھی اس حکومت کے اندر اس طرح کی سٹرنس اور فورس اٹھ ٹائم اف کلیشن نہیں تھی جو کہ مطلب بہت سے اور جمہوری حکومت کو نائنٹی نائنٹی سیون کی نوازشتیف صاحب کی حکومت کا یا دوزار آٹھ کی نوازشتیف صاحب اور ززائی صاحب کی الائنس کی حکومت کو جس طرح کی مجورٹیز حاصل تھیں تو اس طرح کا ابھی کنٹرول میرا خیال ہے کہ حکومت کا نہ ایڈمیسٹریٹیو سٹرکشر کے اوپر تھا نہ دیگر سٹرکشرز پہ تھا لہور والی بات جو ہے سلمان صاحب نے بڑی امپورٹنٹ کی میرا یہ خیال ہے کہ دوزار اٹھارہ کے سر جو جنرل ایکشن سے سلمان صاحب اس کے اندر بھی ساد رفیق جیت جاتا 131 سے ساد رفیق صاحب جیت جاتے اگر عمران خان صاحب خود وہاں پہ کھڑے نہ ہوئے ہوتے مطلب جو ساڑھے چھ سو ووٹوں کی جو ایفیکٹیبی لیڈ تھی جو کے بعد میں کنٹیسٹ بھی تھوڑی سی ہوئی وہ اس کے اندر عمران خان صاحب کی اپنی پرسنالٹی کی ووٹ بھی شامل تھے وہ لوگ بھی شامل تھے جنہوں نے اس حلقے کے اندر نکل کے پی ٹی آئی کے لیے شاید ووٹ نہ بھی کیا ہو تو عمران خان کے لیے ووٹ کیا تو ان کو بھی اگر آپ سبٹریک کرتے ہیں اور ایسے مومنٹری لوگوں کو جو کہ پارٹی کے اندر صرف پاور کے لیے آتے ہیں سلمان صاحب نے آلوڑی نام لے دیا تو اس پہ کیا ریپیٹ کرنا میرا خیال ہے کہ اس طرح لوگوں کی لائلٹیز سلمان صاحب نے درست کہا کہ الیکشن میں نہیں چلی ہمارے دوزار اٹھارا کے الیکشن کا ایک سب سے بڑا اپسیٹ تھا چودین نصار صاحب کا ہارنا اور وہ بھی اس وجہ سے کہ جو پارٹی لویلسٹ تھے انہوں نے اس حلقے کے اندر ایک ایسے حلقے میں جو وہ کبھی نہیں ہارے تھے الیکشن میں وہ ہار گئے اس وجہ سے کہ سلمان صاحب نے درست کہا کہ پارٹی لائنز کے اوپر پاکستان کے اندر ووٹ ہونا شروع گیا پی ٹی آئی کے لوگ پی ٹی آئی کے ہوتے ہیں وہ بھی یہی چاہتے ہیں کہ جو سیاسی کارکنہ نے انہیں ہی آگے لائیا جائے تو سلمان صاحب ابھی جو یہ نتائج سامنے آئے ہیں اس کا کوئی سیاسی منظر نامے پر بھی کوئی اثر پڑ سکتا ہے اس میں ایک گورنمنٹ پر کوئی چیز اثر میں انداز نہیں ہوتا میں تو ایک بڑی تلخ بات کا کرتا ہوں کہ اکثریت بھی جو ہوتی ہے جیسے 25 جولائی کے الیکشن میں پنجاب کے اندر ایک سیٹی پارٹی تو مسلم نے ایک نون بنی وہ انٹیسٹڈ ہی نہیں تھی حکومت بنانے میں اور وہ کیوں نہیں تھی وہ سعید نے مسکرارہت سے جواب دے دیا بات یہ کہ کچھ چیزیں جو ہوتی ہے وہ اس کا ایک پسمنظر ہوتا ہے اور آپ نے ابھی جو انہوں نے بات کی بڑی امپورٹنٹ ہے کہ عمران خان صاحب کی اپنی بھی مقبولیت اگر آپ چاروں حلکوں سے جن سے وہ جیتے تھے پانچ حلکوں سے جیتے تھے انہوں نے اپنے پاس سے رکھا کہ جہاں پر تو اپنے لوگ لے کی آئے وہاں سے تو وہ جیت گئے اور جہاں پر مانگے تانگے اور سب سے باننوں کی سیٹ جو ہے جو اکانوے ہزار ووٹ لیا تھا وہاں پر جو مولانا صاحب کو انہوں نے اکاموڈیٹ کیا وہ میری طلاع کے مطابق جمعیت علمہ اسلام سے شفٹ کیے تھے اور صرف پینتیس ہزار ووٹ لے اس کے میں سمجھتا ہوں کہ یہ چیلنج ہے عمران خان صاحب کے لیے لمحہ فکری ہے تحریک انصاف کے لیے اور جہاں تک آپ نے پارٹی ورکرز کی بات کی ہے آپ مسلم بھی ایک نون کا اندازہ لگیا ہے کہ بل آخر جب مشکل وقت آتا ہے تو یہ پارٹی کارکونی ساتھ کھڑے ہوتے ہیں سلمان صاحب کیا کریں میں عمر باپ آپ کی اجازت سے سلمان صاحب سے سلمان صاحب اب کیا کریں گے اب ہم نے دیکھا کہ نواز شریف صاحب ووٹ بھی کاسٹ کرنے کے لیے آئے آئی ڈی کارڈ کا تھوڑا سا بھول گئے مس ارینجمنٹ ہوگی ہے اب کیا ہوگا اتنی دیر سائلنس ہم نے دیکھا میں آپ کو پکڑ لیا میں نے آپ کو سوال کہ یہ شناختی کارڈ ہی تو نہیں بتانے کے لیے آئے تھے کہ میرے پاس میرا شناختی کارڈ بھی نہیں ہے ہو سکتا ہے لیکن ہو سکتا ہے پھر تو بڑے واضح الفاظ میں کہہ دینا چاہتا ہے آپ کی میری ہمیشہ ایک بات پر تلخی ہو جائے کرتی ہے میں آپ سے یہ کہتا تھا کہ عدالتی فیصلے بڑے بہت پر ہوتے ہیں لیکن آپ سیاسی لیڈرشپ کو اس کے سیاسی کردار سے روپ نہیں سکتے اسی وجہ سے سمان صاحب میں آپ سے پوچھ رہا ہوں میں سمجھ گیا آپ کا سوال کہ ہے کسیر بڑی بڑا تجسس تھا لوگوں کو کہ جب جیل سے نکلے تو کیا بات کریں گے بہت عرصہ سائلنس رہا زمنی لیکشن ہوئے بڑا نواشری صاحب نے جلسہ نہیں کیا اس سے پہلے اب کیا کریں گے کیا سٹرائٹیجی ہے رائی ونڈ میں کیا سوچا جا رہا ہے دیکھیں باز جیے کہ اس وقت پاکستان کے اندر ایسا محول نہیں جس پہ بڑی سیاسی ایکٹیوٹی کی ضرورت ہو ایک نئی حکومت وجود میں آئی ہے اچھا رائی ونڈ کے بات ہوئے سلمان خانی صاحب یہ سوال بھی آپ کے سامنے رکھنا ہے میں نے کہ سابق وزیراعظم نواز شریف سیاسی منظر نامے پہتنا ہے ایکٹیو کیوں نہیں دکھائی دے رہے لیکن انہوں نے بات چیت کی ہے میڈیا سے اور میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کچھ کہا ہے پہلے وہ سن لیتے ہیں تو آپ کو پہلے وہ سنواتے ہیں اس کے بار پھر اسی پر اسی سوال کا جواب لیں گے پہلے پچاس دنوں میں یا پہلے ساٹھ دنوں کے اندر اندر اس طرح کا نزلٹ مخلط حاجستان کی تاریخ میں پہلی دفعہ آیا ہے تو یہ آنے والے وقت جو آ رہا ہے یہ پیغام ہے کہ آنے والا وقت کس طرح کا آ رہا ہے آنے والے وقت کے لیے پیغام قرار دیا ہے زمنی الیکشن کے نتیجے رکا ہے کہ حالات بدلتے جائیں گے کن حالات کی طرف اشارت کی ہے اور پہلے سوال کا جواب کے غائب پہلی بات تو یہ ہے کہ نواز شریف صاحب کی آواز پاکستان مسلم لیگ نون کے کارکنوں نے سنی اور جہاں تک ان کے سیاسی رول کی بات ہے وہ اپنی لائف میں ایک بڑی چیز لوس کر چکے ہیں بیگم کلسوم نواز صاحبہ کے کردار کو میں جانتا ہوں کیا ہے اور جب میں خود ان کے پاس افسوس کے لیے گیا تھا میں نے پہلا فکر انہیں دیکھے کہا تھا کہ وہ جانے والی آپ کو جاتی ہوئی بھی بڑی قوت دے گئی ہیں بڑے سارے لوگوں سے ملوا گئی ہیں ان لوگوں سے بھی ملوا گئی ہیں جو لوگ آپ سے الیکس لیک کرنے کے روادار نہیں تھے بات یہ کہ بیگم کلسوم نواز صاحبہ کی وفات یقیناً ایک بڑا لوس ہے اور جو سیاسی لیڈرشپ ہوتی ہے کوئی بھی ہے آپ اسے پابند نہیں کر سکتے عدالتی فیصلے میں کہتا ہوں ہم بھی اس کا اترام کرتے ہیں لیکن آپ غیر فطری طور پر کسی کو سیاسی رول کی ادائیگی سے باز نہیں رکھ سکتے آج میاں صاحب نے جو بات کہی ہے میں اب بھی سمجھتا ہوں دیکھیں شہباز شریف صاحب جیل میں موجود ہیں اپوزیشن لیڈر ہیں شاہد خاکل ہمارے ایک دوست جہاں کہہ رہے تھے کہ شاہد شاہد خاکان عباسی صاحب کو بڑا رول مل جائے گا میں نے کہا چاہے شہباز شریف صاحب کو بھی بڑا رول مل جائے شاہد خاکان عباسی صاحب کو بھی مل جائے یہ جو مقبول یہ تھا اور جو پارٹی ہے وہ آج بھی نواز شریف صاحب کی طرف دیکھ رہی ہے اور انہیں یہ بات درست کہی ہے یہ پچاس ساٹھ دن دیکھیں یہ لمحہ فکریہ میں کیوں کہہ رہا ہوں کہ جس سے توقعات زیادہ ہوتی ہے اس سے مایوسی بھی زیادہ ہوتی ہے احساس جب تیس اکتوبر دوزار گیارہ کو مینارے پاکستان پر جلسہ کیا تھا میں نے اپنی لائف میں اتنا چارج کروڑ نہیں تھا ہم لوگ بھی بڑے جذبات تھی کہ پاکستان میں سیاسی تبدیلی آ رہی ہے چار دن بعد خان صاحب ہمارے اس آفیس میں شریف لائے انہوں نے دو تین لوگوں کا نام لیا ہے میں نے کہا خان صاحب ان لوگوں کے رد عمل میں تو لوگ منارے پاکستان آئے تھے آپ ان کو اپنے ساتھ لے لیں گے تو مایوسی پیدا ہوئی لوگوں کی ہوت بہت زیادہ تھی اب ان کی حکومت آئی ہے حکومت تین نکات ایسے تھے محصر ایت صاحب کی سیاسی تبدیلی لوگوں کے لیے رہی ہے ان پچاس ساٹھ دنوں کے اندر دیکھیں کوئی الیکٹڈ گورنمنٹ جب آتی ہے سیاسی اور اقتصادی استحقام آتا ہے امید اور آس ہوتی ہے لوگوں میں ابھی پچاس ساٹھ دن کے اندر کوئی نہ کوئی گربر حکومت کے اندر موجود ہے میں سمجھتا ہوں کہ معاشی پولیسیز اس حوالے سے یکسوئی اور سنجید کی نہیں ہے اور اس کے اثرات اہم آدمی کی زندگی پر آ رہا ہے سلمان غانی صاحب نے کہا ساتھ کہ کوئی نہ کوئی گربر موجود ہے اور سابق وزیراعظم نواز شریف نے بھی بدلتے حالات کی طرف اشارہ کیے تو آپ کیا سمجھ رہے ہیں حالات میں کیا تبدیلی آنے والی ہے میں بہت بسد احترام سلمان صاحب کی بات سے اگری نہیں کرتا اور بڑی احترام ڈسگری کرنا چاہتا ہوں سب سے پہلی بات یہ ہے سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اللہ کا شکر ہے کہ ہمیں کیسی جمہوریت میں رہتے ہیں جہاں پہ آپ میں اور ہم سارے بیٹھ کے یہ بات تو کر رہے ہیں کہ پہلے پانچاس دن میں کیا کیا پہلے ساٹھ دن میں کیا کیا مجھے یہ بتائیے اور سلمان صاحب بہت عرصے سے حکومتوں کو فالو کر رہے ہیں میرے سے بہت پہلے سے فالو کر رہے ہیں کہ دوزار تیرہ کے پہلے پچاس دن کون سے تھے اس کے اندر کیا کام ہوا تھا دوزار آٹھ کے پہلے پچاس دن کون سے تھے اس میں کیا کام ہوا تھا ستانوے کے پہلے پچاس دن کون سے تھے لیکن کوئی سورازہ پلان Prefer دین نے کیا گیا تو یہ کتنی خوبصورت بات ہے تو یہ کتنی خوبصورت بات ہے کہ ایک حکومت اپنا سو دن کا پلان بتائے اس کے بعد اگر نہ اس کے پر پورا کرے تو آپ اور میں اس پر تنقید کریں اگر پورا کرے تو ہم پوچھیں کہ پوری طرح کیوں نہیں کیا جمہوریت کا یہ حسن ہے جمہوریت کا یہ حسن نہیں کہ ایک کلوز ڈور کے اندر پیچھے کہیں پہ چار لوگ بیٹھے ہیں جن کو فواد صاحب ریزائیڈ کر رہے ہیں اور کوئی پلان بنایا جا رہا ہے کسی کو پتہ کچھ نہیں ہے کہ کیسے ہوگا وہ جمہوریت نہیں تھی یہ جمہوریت ہے دوسری بات جو سلمان صاحب نے کی میں اس بات سے سلمان صاحب کی متفق ہوں کہ سیاسی لیڈرشپ اور قانونی اور آئینی لیڈرشپ میں تھوڑا فرق ہے نواز شریف صاحب سیاسی قائد ہیں وہ قانونی قائد نہیں ہے اس وقت وہ آئینی قائد نہیں ہے لیکن ہمارے پولٹیکل کلچر کو اور میں یہ بھی بس احترام کہنا جاتا ہوں کہ ہمارے پولٹیکل کلچر کو باقی تمام دنیا کی جمہوریت کی طرح ہمارے پولٹیکل کلچر کو اس چیز کے اندر مچھور کرنا پڑے گا کہ اگر ایک پارٹی جس کو دیویڈ کیمرن چلا رہے تھے اور وہ ہی اس کے لیڈر تھے انگلنڈ کے اندر جب ان کے خلاف الیگیشنز نکلیں تو پارٹی نے پارٹی کے ورکرز نے پارٹی کے فالوز نے اسی پارٹی کے اندر سے نئی لیڈرشپ کا تعیون کی اور ان کو چھوڑ دیا اسی طرح ریپبلکن پارٹی کے اندر ڈیموکراتک پارٹی کے اندر کانگریس میں بی جے پی کے اندر جب کسی لیڈرشپ کے اوپر کوئی قانونی یا آئینی کوئی بہران آ جائے تو پارٹی اور جمہوریت جو ہے وہ اس ایک انڈیویجول کو شخص کو چھوڑ کے باقی کا اپنا نظریہ آگے لے کے چلتے ہیں پاکستان کے اندر بھی جمہوریت نواز شریف صاحب کا نام نہیں ہے پی ایمل این نواز شریف صاحب کا نام نہیں ہے نواز شریف صاحب اس پارٹی کے بانے ہیں قائد ہیں تین دفعہ پرائیم نیسٹر رہیم ان کا احترام کرتے ہیں لیکن نواز شریف صاحب نہ نواز شریف صاحب مترادف ہیں پاکستان سے نہ جمہوریت سے نہ پی ایمل این سے نہ الیکٹرونل پروسس سے اور یہ بات پارٹی کے اندر کہیں پہ کہیں پہ ریلائز ہونی چاہیے جواب سنمانگری سب آپ کے پاس اس کا انہوں نے سارے ایک قانونی اعتبار سے بات کیا قانونی اعتبار سے میں آپ سے متفق ہوں پہلے تو چونکہ آج جو بحث ہو رہی ہے وہ زمنی انتخابات کے ناظر میں ہو رہی ہے اور ابھی ہم سو دن ڈسکس نہیں کر رہے ہیں نا میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ساٹھ دنوں کے اندر میں نے تو صرف یہ بتایا ہے کہ دیکھیں ساٹھ دن جو گزرے ہیں نا کہ آپ نے کہا کہ کوئی بھی حکومت آپ نے کہا کہ دوزار تیرہ کے پہلے سو دن میں آپ کو بتا سکتا ہوں کیا کرائسیس ہے دو بڑے کرائسیس تھے دہشت گردی تھی اس وقت بھی ہر حکومت آئی ایم ایف سے رجوع کرتی بھئی آپ نے کیوں کہہ دیا کہ ہم آئی ایم ایف سے شمشاد اختر صاحبہ نے تو نگران گورنمنٹ میں کہہ دیا تھا آپ کو پتا ہے نگران حکومتیں بڑے اہم فیصلے کرتی ہیں نگران حکومتیں لائی اس لیے جاتی ہیں میرا مسئلہ کیا ہے آپ کے خیال میں تحریک انصاف کی گورنمنٹ خدا نخواستہ ہی کریکٹڑ گورنمنٹ گر جائے گی تو نون لگا جائے گی ابھی ایسی بات نہیں ہے لیکن ساری چیزوں کا انحصار حالات پہ ہوتا ہے انتخابات پہ نہیں ہوتا ساری چیزوں کا انحصار حالات پر ہوتا ہے انتخابات پر نہیں ہوتا ابھی لیں گے بریک اور جب بریک سے واپس آئیں گے تو بات کریں گے تحریک انصاف کی اٹک کی سیٹ جہاں پر اب زمنی انتخابات میں تحریک انصاف ہاری ہے لیکن دو ہزار اٹھارہ کے عام انتخابات میں یہ سیٹ جیتی تھی تو کیا وجوہاتیں کیوں ہاری کیا اختلافات سامنے ہے اس پر بات ہوگی ویلکم بیک ناظرین آپ کو بتائیں کہ پاکستان تحریک انصاف اٹک اور بننوں کے محاص پر بھی زمنی انتخابات میں ہار کا سامنا کرنا پڑا ہے پاکستان تحریک انصاف کو اور فواد چودری نے گزشتہ روز دنیا نیوز کی سپیشل الیکشن ٹرانسمیشن میں گفتگو کرتے ہوئے یہ کہا تھا کہ اندرونی اختلافات کی وجہ سے اٹک اور بننوں کے محاص پر پاکستان تحریک انصاف ہاری ہے ان کی جانب سے یہ کہا گیا کہ اپنے ہی لوگ تقسیم کا شکار ہوئے اور ان کی جانب سے کہا گیا کہ میجر تاہر صادق نے پاکستان تحریک انصاف کے امیدوار کو سپورٹ نہیں کیا میجر تاہر صادق وہ ہی ہیں جنہوں نے دوہزار اٹھارہ کے عام انتخابات میں این اے چھپن اٹک سے پاکستان تحریک انصاف کے ٹکٹ پر الیکشن لڑا اور تقریباً چوراسی آپ کو بتائیں کہ چون سٹھ ہزار کی لیڈ سے وہ جیتے لیکن اب زمنی انتخابات میں پاکستان تحریک انصاف کو اکتالیس ہزار پانسو تیرانوے ووٹوں کی شکست کا سامنا کرنا پڑا ہے تو فواد چودری نے گزشتہ روز کیا کہا پہلے آپ کو وہ سنواتے ہیں جو ہم ہارے اٹک کی مسئلہ جو نشست ہم ہارے وہ سبھی کو بتا ہے کہ وہ تو ہمارے اپنے جو ادرونی اختلافات تھے سبھی کو بتا ہے میتر تھا ہے صادق صاحب جنہوں نے یہ نشست خالی کی تھی اگر وہ پی ٹی آئی کے ساتھ دری طرح کرے رہتے تو وہ نشست تو ہے وہ پی ٹی آئی کی کی تھی اسی طریقے سے جو بننو کا الیکشن ہے وہاں پر بھی ٹکٹ کا ہمارا جگڑا تھا جو ہم الیکشن دو ہارے ہیں اٹک اور بلو وہ ہم مخالف جماعت نہیں وہاں پر جیسی وہاں پر پی ٹی آئی ہاری ہے کیونکہ ہمارے جو اپنے لوگ ہیں انہوں نے تقسیم ہو گئے اور وہ اس طرح سے ہم انتخابات میں تک ہوئے اختلافات کا شکار ہے پاکستان تحریک انصاف یہاں پر اور اپنے ہی لوگ یہاں پر تقسیم ہو گئے ہیں ایسا کہنا ہے فواد چودری کا ہمیں چل فون لائن پر جوائن کیا ہے میجر تاہر صادق نے میجر تاہر صادق صاحب شکریہ آپ کے وقت کا بتائے گا عام انتخابات میں آپ نے اچھی خاصی لیڈ لی آپ جیتے یہاں سے اور اب فواد چودری کہہ رہے ہیں کہ آپ نے سپورٹ نہیں کیا تحریک انصاف کے امیدوار کو کیا وجہ ہے اس کی بسم اللہ الرحمن الرحیم میں آپ کا بہت مشہور ہوں کہ آپ نے میرا فون لیو لیتے کے لیے مجھے آن لائن دیا میں تھوڑا سا آپ کو فریض کروں گا کہ الحمدللہ اٹھٹ کے اندر جب میں پی ٹی آئی میں کامل ہوا تو پی ٹی آئی کو ہم نے زمین سے اٹھا کے اسمان پر لے گا ہنڈرڈ پرسنٹ ریزلٹ ہم نے الحمدللہ دو آزار اٹھارہ کے جنرل ایکسن نے دیا میں خان صاحب خان سیٹوں سے کیسے میں الحمدللہ پورے پاکستان میں نمبر ٹون جو تین سیٹوں پی کیسا دو قومی اور ایک سبائی میجر صاحب یہ بات میجر صاحب یہ بات بلکل ہسٹوریکل ریکرڈ آپ نے درست کہا اس بائی الیکشن میں کیا ہوا کیا آپ اپنی پارٹی کے ساتھ ہیں اس بائی الیکشن میں بلکل میں پارٹی کے ساتھ تھا لیکن پارٹی کے امران خان صاحب کے ساتھ چند لوگ جو ایسے شامل ہیں جنہوں نے ان سے غلط فیصلے کروائے ایک شخص کو اتنی بھاری اکتریت سے کامیاب ہو کر آ رہا ہے پارٹی کو اتنی تکریت پہنچا رہا ہے میجر صاحب کائنڈلی 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 کر دیجے آپ کی بات درست ہوگی کہ پارٹی کے اندر کچھ لوگوں نے امران خان صاحب سے کچھ فیصلے کروائے لیکن کروائے یا انہوں نے خود کیے امران خان صاحب کا فیصلہ تھا آپ کی پارٹی کی لیڈرشپ کا فیصلہ تھا سر سوال یہ ہے کیا آپ اپنی پارٹی کی لیڈرشپ کے ساتھ کھڑے ہیں یا نہیں بلکل ہنڈڈ پرسنٹ کھڑے ہیں لیکن پبلک کے اندر جو ریزنٹمنٹ آئی ہے اس پیسٹے کے خلاف پبلک نے اس پیسٹے کو قبول نہیں کیا اور پبلک کوئی میری پرونے منت نہیں وہ پیار کرتے ہیں لیکن جب انہوں نے دیکھا ایک چک جس تھی باری اقصیت سے کامیابی حاصل کی اس کو پوچھا تک نہیں گیا کہ کس کلار اور آپ سر کیا آپ نے پی ٹی کے کینڈیڈیٹ کو سپورٹ کیا ایک سوال میں سب یہ بتائیں کہ یہ امین اسلم صاحب سے آپ کے کیا اقصال فات ہیں آپ نے کیوں نہیں عظم کر پا رہے امین اسلم صاحب سے میرے اختلافات کوئی بھی نہیں ہیں امین اسلم صاحب نے یہ غلط فیصلہ کروایا ہے کہ وہ تقسیم کرتے پھرتے رہے تھے اور اس آدمی کو لے آئے جو چھے دن پہلے نون لیگ میں تھا ابھی بھی اس سے پیٹی آئی کا فارم نہیں پھلتیا ملک فرم علی خان نے اور جو ووٹیں اسے پڑھیں ہیں اس میں ہماری کوشش شامل ہے نہیں تو وہ تو بیس ہزار ووٹ بھی نہیں دے سکتا تھا امین صاحب یہ بتائیں کہ پیپلز پارٹی جب آپ کے مقابلے میں پیپلز پارٹی کے سردار سلیم بھی کھڑے تھے جنہوں نے اٹس ہزار ووٹ لیا تھا وہ تو تحریک انصاف کو سپورٹ کر رہے تھے یہ ادھر دیکھیں سلمان غنی صاحب یہ واحد ہلکہ ہے جہاں پیپلز پارٹی بھی نون کے ساتھ پیٹی آئی کے ساتھ جامل تھی اور سارے پوشش کر رہے تھے اس کا مطلب یہ ہوا کہ پارٹی کے ورکروں نے پارٹی کے لوگوں نے حیثنے کو تسلیم مجھے صاحب اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے ساتھ مطلب ان کے یہی کہنا ہے کہ وہ ابھی بھی پارٹی کے ساتھ ہیں لیکن جیسے کہ فواد چودری صاحب نے بھی کہا کہ اختلافات ہیں لوگ تقسیم کا شکار ہیں تو آپ نے بھی اس تقسیم سے آپ بھی خوش دکھائی نہیں دے رہے ایسا ہی ہے نہیں نہیں دیکھیں میری ایک گزارش تو دیکھیں کہ فواد چودری صاحب مجھے یہ بتا دیں کہ وہ ای پی کا جو ہلکہ ہے ان کا پروینچل وہ کیوں ہار گئے سار میجر صاحب طرف اضاحت کیسے گا اپنے ہلکے کی اور اپنی پرسپیکٹیف سے کیا آپ نے اس سلسلے میں پارٹی لیڈرشپ سے رجوع کرنے کی کوشش کی ہے اب زمنی الیکشن کے بعد آپ کی ان سے ملاقات ہوئی کوئی گفتو شدید ہوئی کوئی میسیج کو پہنچایا کوئی اس طرح کی بات ہوئی ہے نہیں کہنے کا مطلب یہ ہے مائی ڈیئر سر کہ پارٹی کو پتا ہونا چاہیے کہ گراؤنڈ ریالیٹیز کیا ہیں صرف درو صاحب کی بات بلکل پارٹیز کو پتا ہونا چاہیے گراؤنڈ ریالیٹیز کیا ہے بہت شکریہ میں صاحب آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ آپ کی پارٹی کا فیصلہ غلط تھا لیڈرشپ میں کہہ رہا ہوں کہ پارٹی کا جو فیصلہ تھا ہنڈیڈ پرسنٹ غلط تھا ٹھیک ہے پارٹی کا فیصلہ غلط تھا کہ جہاں پر بھی افسٹ ہوئے وہ اسی لیے ہوئے کہ انہوں نے اپنی پارٹی کے لوگوں کی بجائے دوسروں کو ترجیح دیا اور طاہر صاحب وہاں کی بہت بڑی ریالیٹی ہیں یہ ڈسٹرک نازم بھی رہے ہیں جن کا اپنا اثر اور سوخ ہے آپ دیکھیں کہ تقریباً ڈیڈ ڈیڈ لاکھ ووٹ لیا ہے اور ایک ایسے دیکھیں کھل کے بات کرنی چاہیے عمران خان صاحب وہاں پر امین اسلام صاحب کو الیکشن لڑوانا چاہتے تھے امین اسلام صاحب میجر طاہر صادق صاحب کے رائیول تھے انہوں نے کہا کہ ایک شخص جو میرے سے ہرتا رہا ہے آپ کم از کم میرے سے تو پوچھ لیں انہوں نے کہا کہ امین اسلام صاحب یہاں سے کینڈریٹ نہیں ہوں گے اور یہ بات درست ہے دیکھیں جب گھر کے اندر کوئی ناچاکی ہوتی ہے پھر باہر والا فائدہ اٹھاتا ہے اور جب آپ اپنی پارٹی کے لوگوں کو اعتماد میں نہ لیتے ہوئے کوئی فیصلہ کرتے ہیں تو پھر وہی ریزلٹ ہوتا ہے اور سلمان صاحب آپ اس بات سے بھی شاید اگری کریں گے یہ وزاعت کرنی اس پر تھوڑی سی ضروری ہے دو سار تیرہ کے اندر جب پی ٹی ایک لیکن میجر طاہر صادق صاحب نے ایک رسک لیا یہ بڑے امپورٹنٹ آدمی ہے اور ان کا نام فیڈل منسٹری کے لیے بھی تھا انہوں نے اپنے حلقے پر کمپرومائز نہیں کیا لیکن یہ جائیں گے نہیں یہ لوگ وزاعت دار لوگ ہیں انہوں نے اپنے حلقے پر کمپرومائز نہیں کیا رہیں گے وہ پارٹنٹ کے ساتھ تو آپ تحریک انصاف کی کارروائی کر سکتی ہے میرا نکھال دیکھیں یہ آپ کو تھوڑا سی ان کی رشتداری بھی بتا دوں یہ چودری سہبان کے بہت قریبی عزیز ہیں چودری سہبان پنجاب کے اندر مسلمی کاف وحد پارٹی ہے جس کی دو نشرتیں انہوں نے دونوں نشرتیں اپنے ریوائی کی ہنڈر پرسنٹ ریزلٹ دی ہے لہذا میں نہیں سمجھ دا کہ وہ میجر طاہر صادق پر کوئی ایسا پریشر پارٹی لاؤ کر سکے اور پارٹی اس پوزیشن میں بھی نہیں ہے بلکہ پارٹی کو تو اس ریزلٹ کے بعد سوچنا چاہیے کہ فیصلہ ان کا غلط تھا یا میجر صاحب کی سٹریٹیجی غلط تھا اچھا ساتھ جیسا کہ ہم نے یہ تو رسکس کر لیا کہ یہاں پر کیا اختلافات میں اگر ایک آپ کی اجازت سے ایک بات کر سکوں سوری آپ کے سوال سے پہلے دوہزار تیرہ کے الیکشن سے کے وقت پی ٹی آئی کے اندر اسی طرح کے مسائل تھے سلمان صاحب آپ کو یاد ہوگا جو ٹکٹ الوکیشن ہے اس حلقے کے والے سے تھا کہ ناظرین کی دلچسپی کے لیے غالباً اس حلقے میں میجر طاہر صادق صاحب تیسرے نمبر پر تھے دونوں نے شکل اس نفعہ وہ پہلے نمبر پر تھا اور دونوں آلکوں میں دیکھیں دوزار تیرہ کے اندر پی ٹی آئی کی ٹکٹ الوکیشن پر بہت زیادہ مسائل تھے بہت سے ایسے حلقے جو کہ پی ٹی آئی اگر ٹکٹ الوکیشن بہتر کرتی دوزار تیرہ کے الیکشن کے اندر تو ان کے نتائج ان کی حکومت نہیں بننی تھی انہوں نے جنہیں ٹکٹس دیئے ہیں وہ جیتے ہیں ہاں جی میں بزارش کرتا چلوں کہ ہر حکومت کے اندر خاص طور پر جو ایسی حکومت ہو جہاں پہ پارٹی پلٹیکلی نئی ہو اور دیگر پارٹیز کے لوگ کو چھوڑ کے آئے ہوں تو ہر حکومت کے اندر تھوڑا سا یہ ضرور ہوتا ہے کہ کس کو ٹکٹ دینی ہے کس کو نہیں دینی اس حلقے سے دو لوگ دو امپورٹن لوگ آئے ہیں لیکن کم از کم ایسے شخص کو میرا خیال ہے کہ شاید پریفرنس دینی چاہیے تھی جو کہ وہاں سے وننگ کینڈیڈیٹ ہو کیونکہ پولٹیکل بات ہے اور صادق صاحب جو ہیں میجور تاہیر صادق صاحب وہ بھی یہی اعتراض کر رہے ہیں کہ وہ لوگ جنہیں آزمایا جا چکا تھا انہیں ہی ایک بار پھر آزمایا جاتا چلے ایک سیٹ کی تو بات ہوگی نا بنو میں تو اس طرح کی اٹک میں معاملہ سامنے آگئے تھا بنو کی بات کریں سلمان صاحب دیرہ حاضی خان کی بات کریں وہاں سے بھی ہار گئی فواد صاحب کی اپنی آبائی سیٹ سے بھی کہہ رہے ہیں کہ جنوبی پنجاب کے اندر آبائیس لغاری صاحب 25 جولائی کا الیکشن عام انتخابات میں ہارے ہیں زلداج گل صاحبہ سے اب وہ صوبائی سے جیتے ہیں اور چونکہ آپ کو یاد ہوگا کہ الیکشن کے دوران جنوبی پنجاب صوبہ محاذ بنا تھا اور ایک اس میں کوئی شک نہیں کہ جنوبی پنجاب کے لوگوں میں محرومی ہیں محرومی کوئی سینٹرل پنجاب کے لوگوں کی وجہ سے نہیں ہے لیڈرشپ وہاں سے آتی رہی ہے وہاں سے پرائیم میسٹر آتے رہے وہاں سے چیپ میسٹر آتے رہے نہیں میں اسی لیے کہہ رہا ہوں لیڈرشپ میں اسی لیے کہہ رہا ہوں کہ وہاں سے پرائیم میسٹر آتے رہے وہ محرومیات دور کرنا ان کی زمداری کی لیکن پارٹی کی لیڈرشپ جو ہے آخر کوئی وجہ تو ایسی ہے وہ سینٹرل پنجاب کی رہی ہے دیکھئے دیکھئے سر سوری قطع کلامی کی معذرت ابھی تھوڑی در پہلے پچھلے سیگمنٹ میں ہم یہ بات کر رہے تھے کہ فیصلے کہیں پہ اور ہوتے ہیں شباہ شریف صاحب لیڈر آف دی آپوزیشن پرائیم منسٹر جو ہے شاید خاکان عباسی صاحب ہوں کوئی اور ہوں فیصلے کہیں پہ اور ہوتے ہیں اسی طرح سندھ کے اندر فیصلے کہیں پہ اور ہوتے ہیں مرادری صاحب چیف منسٹر تو ہیں لیکن فیصلے کہیں پہ اور ہوتے ہیں کے پی کے اندر جب پرویز خٹک صاحب چیف منسٹر تھے پرویز خٹک صاحب چیف منسٹر تھے تو فیصلے کہیں پہ اور ہوتے تھے لیڈرشپ اور تھی تو ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ جس بکرز ہم نے صدن پنجاب سے پرائیم منسٹر لگا دیا تو صدن پنجاب کو امپاورمنٹ بھی ویسی ملی حالانکہ ملنی چاہیے تھی اس میں کوئی دور آئے نہیں یوسف صاحب علانی صاحب کے ٹائم کے پر بھی ملنی چاہیے تو اسے پہلے بھی صدن پنجاب کو امپاورمنٹ ملنی چاہیے تھی لیکن ان کا یہ بات ہم نے شہباز شریف صاحب کی حکومت کو اگر ہم ایز این ایگزامپل سلمان صاحب پچھلے دس سال کی کہ پچھلے دس سال میں پنجاب کے اندر شہباز شریف صاحب کی حکومت رہی جو فنڈز کی ایلوکیشن لاہور اور جیٹی روڈ لاہور سے پنڈی کی جیٹی روڈ کی سٹرپ کے پر ہوئی وہ نہیں ہو سکی راجنپور کے اندر وہ نہیں ہو سکی بھالپور کے اندر وہ نہیں ہو سکی تو جیسے بھی ساتھ نے سلمان صاحب پوائنٹ اٹھایا یہی وجہ جنوبی پنجاب کے مواصف تحریکن صاحب زمینی انتخابات میں ہار گئی تو یہی شہباز شریف صاحب تھے وہ وہاں جا کے بیٹھے تھے اپنی گورنمنٹ کو لے گئے تھے اور پھر دوہزار تیرہ کے ریزلٹس دے کے میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ جب آپ کو منڈیٹ ملتا ہے کسی علاقے ماذا یوسف رضا گیلانی صاحب وہاں پر پرائم میسٹر رہے ہیں اور آپ کو یاد ہوگا یہی جنوبی پنجاب صوبہ تحریکی بات انہوں نے کی تھی جب یہ خود اقتدار میں نہیں رہتے تو پھر انہیں یاد آتا ہے میں اب بھی یہ بات کہوں گا کہ اب چونکہ جنوبی پنجاب کا نعرہ خود تحریک انصاف اور ان کی الیکشن سے پہلے لگایا اور انہوں نے یہ کہا سو دن کے ابھی کچھ دیر پہلے ہمارے ٹی وی پہ خبر بھی چل رہی ہے وہ بھی ہم چل کے ڈسکس کریں گے پروگرام میں آگے میں سمجھتا ہوں کہ جو منڈیٹ ملے اس منڈیٹ کے تقاضے پورے ہونے چاہیے اور ان انتخابی نتائج کو لمحہ فکریہ ہے تحریک انصاف کے لیے اور لوگوں کو رلیف کا بند بس کرنا چاہیے جہاں وہ تحریک انصاف کے لیے لمحہ فکریہ ہے منڈیٹ جو ہے اس پر پورا بھی اترنا چاہیے ابھی وقت ہوئے بریک کا بریک سے جب واپس آئیں گے تو بات کریں گے اوورسیز پاکستانیوں نے بھی زمنی انتخابات میں پہلی بار اپنا ووٹ کاسٹ کیا ہے چھے ہلکے ایسے ہیں جہاں پر چند سو ووٹوں کا فرق ہے اگر اوورسیز پاکستانیوں کے ووٹ یہاں پر کاؤنٹ کیے جاتے ہیں تو ان ہلکوں میں کتنی تبدیلی آ سکی ہے اس پر بات کریں گے ملکی تاریخ میں پہلی بار چھے ہزار دو سو تیتیس سمندر پار پاکستانیوں نے حق رائدہ ہی استعمال کیا ہے اور بینوں نے مقیم پاکستانیوں کے ووٹ اہمیت اختیار کر گئے ہیں زمنی الیکشن کے دوران قومی اور صبحی اسمبلی کے چھے ہلکے ایسے ہیں جہاں پر صرف چند سو ووٹوں سے ہار جیت کا فیصلہ ہوگا اور اب سے کچھ دیر پہلے یہ فیصلہ سامنے آیا ہے کہ ان ووٹوں کو بھی ریزلٹ کا حصہ بنایا جائے گا یہ ووٹس بھی کاؤنٹ ہوں گے اسی پر تفصیلات جاننے گے ہمائے ساتھ موجود ہیں دنیا نسک نمائندہ عدیل وڑائچ عدیل بتائی گا فیصلہ کر لیا گیا ہے یہ ووٹ بھی ریزلٹ کا حصہ بنیں گے انہیں کاؤنٹ کیا جائے گا وہ کون سے چھے ہلکے ہیں جہاں پر چند سو ووٹوں کا فرق ہے اور کوئی مارجن اگر نہیں نکلتا تو کیا فیصلہ کیا سامنے آ سکتا ہے ریزلٹ ان ہلکوں کا کوئی ریزلٹ ڈسٹرپ ہو سکتا ہے جی یہ ایک گیم چینجر بن سکتے تھے یہ سمندر پر پاکستانی ان کی تعداد یوں تو چھے لاکھ تھی ان پینتس ہلکوں میں لیکن ایک سے ڈیڑھ فیصد صرف جو ریجسٹریشن ہے وہ ہوئی اور اس میں سے بھی چوراسی فیصد کے قریب جو ہے وہ ٹرن آؤٹ جو ہے وہ آیا اگر آپ جو آپ نے پوچھا کہ ریزلٹ تبدیل ہو سکتا ہے تو اس میں پانچ ہلکے ایسے ہیں جس میں بہت کلوز مارجن ہے جس میں چند سو ووٹوں کا جو وکٹری مارجن ہے جس میں قومی اسمبلی کا ایک ہلکہ ہے جبکہ صوبائی اسمبلی کے چار ہلکے ہیں جو قومی اسمبلی کا ہلکہ ہے وہ این اے سکسٹی ہے اس میں جیت کا مارجن چھے سو سنتہلس کا ہے لیکن ریجسٹرڈ انٹرنیٹ ووٹرز جو ہیں اس میں فائیو سکسٹی سیون ہیں پی کے تین سواد پی کے ساتھ سواد میں بھی جو اور یہ جو یعنی پانچوں جو ہلکے ہیں ان میں یہی صورتحال ہے یہ گیم چینجر باندھ سکتا ہے کوئی ایسا ہلکہ ہے سوری کوئی ایسا ہلکہ ہے جہاں پہ ریجسٹرڈ اوورسیز ووٹرز کی تعداد ڈیفرنس سے زیادہ ہو کیانڈیٹس کے ڈیفرنس سے زیادہ ہو ایسا ہے جس میں تیتیس ووٹوں کی ایسے جیتا ہے کہ لیکن ایسا کوئی بھی ہلکہ نہیں ہے جہاں پہ ریجسٹر جو ووٹر ہیں وہ زیادہ ہو یا جو ٹرن اوٹ ہے انٹرنیٹ ووٹرز کا وہ زیادہ ہو لیکن ان کو اب کل شامل تو کر دیا جائے گا جو کنسولیڈیشن ہوگی لیکن جو ہم نے تحقیل کی ہے جو فارم 47 دیکھے ہیں اس کے مطابق جو کا کسی بھی ہلکے میں ریزلٹ پر فرق نہیں پڑ رہا ایک ذرہ بات وضاحت کر دیجئے یہ ٹیکنیکلی پہلی دفعہ ہوا ہم نے دیکھا کہ جنرل ایکشن کے اندر آٹی ایس سسٹم کے ساتھ کیا ہوا اس کے ابھی تک مسائل کچھ چل رہے ہیں کیا اوورسیز پاکستانیز کی پروسس کے پرسپیکٹیو سے آن لائن ووٹنگ کے پرسپیکٹیو سے کیا کوئی دکت کا ایسا سامنا کرنا پڑا جو کوئی تشویشنہ کو جی اس میں تو سب سے جو اہاں مشروع تھا وہ ٹائم بہت کم تھا چونکہ سپریم کورٹ کی ڈیڈ لائن بھی تھی اس میں ریجسٹریشن کے لیے گرچہ سترہ روز دیے گئے تھے لیکن ٹائم بہت کم تھا اچھا عدیل یہ بھی بتائیے گا پی کے ففٹی تھری مردان میں کیا سیچویشن بن سکتی ہے پی کے ففٹی تھری مردان میں وہاں پر ایسے فکتیس ووٹ ہیں میں خیال عدیل ہمیں سن نہیں پا رہے سلمان صاحب جیسا کہ وہ کہہ رہے تھے کہ سلمندر پاہ پاکستانی کسی کم پاہر لگا سکتے ہیں تیکھیں جو بیرون ملک پاکستانی ہیں پاکستان کے حوالے سے پاکستان کے ایشیوز کے حوالے سے بڑے ٹچی ہیں تمام پلٹیکل پارٹیز مجھور کے اندر تو مطالبہ کرتی تھی اس حوالے سے کبھی سنجیدہ پیش رفت نہیں ہوئی تھی میں سمجھتا ہوں کہ یہ سنجیدہ پیش رفت ہوئی ہے اور آنے والے دوہزار تیس کے الیکشن میں یہ میرے خیال ایک موثر رول ہوگا جو بیرون ملک پاکستان جیسا کہ عدیل بھی کہہ رہے تھے کہ دوہزار تیس کے جو الیکشن آئیں گے اس میں جو ہے یہ گیم چینجر ثابت ہو سکتے ہیں اوورسیز پاکستانیوں کے ووٹ ایک اور اہم معاملہ جو آج سامنے آیا صوبہ جنوبی پنجاب کی تشکیل کا یہ معاملہ کابینہ کی دو رہنی خصوصی کمیٹی کا اجلاس آئندہ ہفتے بلانے کا فیصلہ کیا گیا ہے اب یہ فیصلہ تو کر لیا گیا ہے اور یہ سو روزہ پلان کا حصہ بھی ہے پاکستان تحریک انصاف کا ساتھ یہ بتائے گا اس کا آئینی پروسس کیا ہوگا دیکھیں آئینی پروسس اتنا سمپل نہیں ہے یہ کہہ دینا بڑا آسان ہے کہ صوبہ بنا دیں اور بڑی اچھی بات ہے صوبہ چھوٹے چھوٹے صوبے بنانے کی بلکہ شاید ایک سے زیادہ بھی پاکستان کے اندر صوبے چھوٹے بنانے کی بڑے فوائد ہیں لوکل گورنمنٹ کے بڑے فوائد ہیں فائنانس کی ڈسٹریبیوشن کے فنڈز کی ڈسٹریبیوشن کے نفسی ایوارڈ جیسے کہتے ہیں اس کے بڑے فوائد ہیں لیکن آئین کا پروسس بڑا مختلف ہے آئین کا پروسس یہ ہے کہ ہمارے آئین پاکستان کے اندر شروع میں لکھا بھی ہے کہ پاکستان کے کتنے صوبے ہوں گے پنجاب ہوگا اس کی کیا حدود ہیں سندھ کے پی کے گلد بلوچستان سو انڈ سو فورت اگر کوئی بھی ترمیم کرنی ہے اس کے اندر تو آئین کی ان تمام شکوں میں تبدیلی کرنی پڑے گی جہاں جہاں سو بھی منشنڈ آئین کا آرٹیکل 239 239 وہ کلاوز ہے جس کے تحت آئین کے اندر ترمیم کی جا سکتی ہے اور یہ ترمیم دو تہائی مجورٹی سے کی جا سکتی ہے لیکن 239 سب کلاوز 4 239 سب کلاوز 4 ہمارے آئین پاکستان کا یہ کہتا ہے کہ اگر کوئی بھی آئین میں ایسی ترمیم کی جائے جس کے وجہ سے کسی صوبے کی باؤنڈری ایفیکٹ ہوتی ہو تو اس صوبے کی اسیمبلی بھی دو تہائی سے باؤنڈری ایفیکٹ ہوتی ہو سلمان صاحب صرف ایک لائن میں بتا دیں کیا ایسا ممکن ہو پائے گا میں دو لائے میں بتاؤں گا دو تہائی کی مجورٹی چاہیے ناشل اسیمبلی بھی دو تہائی کی مجورٹی چاہیے پروینشل اسیمبلی ساری پارٹیز کہتی ہیں کہ جائیں صوبے بننے چاہیے ان کے آئین اٹھا کے دیکھ لیں ایسا ہو پائے گا اس سوالے سے سنجید کی تاریخ نہیں تحریک انصاف کی گورنمنٹ نے کہا تھا کہ سو دن کے اندر ہم پیشرفت کریں گے میرے خیال یہ اب پیشرفت نہیں کریں گے جب ان کے دور کا آخری جیسے فاٹا کے اندر ہوا ہے فاٹا ریفارمز آئی ہے ٹھیک ہے تو اس معاملے کو لے کہ سنجیدہ ہونے کی ضرورت ہے اور سلمان غنی صاحب قلت ہے کہ ایسا نہیں لیکن اپنے حکومت کے آخری دور میں اس بارے میں فیصلہ کیا جائے گا پروگرام سے دیجئے اجازت کل ہوگی ملاقات اللہ حافظ